اسلام علیکم آج ہم ٹیماتر کو سیٹ کے ذریعے گروہ کریں گے ٹیماتر کے سیٹ ہم دو طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ایک تو ہم بہت آسانے سے بزار سے بھی ٹیماتر کے سیٹ لاسکتے ہیں یا آپ دیکھیں ٹیماتر کے سیٹ ہمیں ہر جگہ ہی مل جاتے ہیں یہ چیری ٹیماتر کے سیٹ ہیں اور ان کو لاکے بھی ہم بھو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم گھروں میں روزانہ ہی ٹیماتر استعمال کرتے ہیں ہم اس کے سیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ابھی ٹیماتر آپ کو لگے کہ یہ بڑا سائز کا ہے اور آپ اس کو لگانا چاہیں تو آپ اس کو اس طرح سلائسز کر لیجئے ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے سلائسز کر لیجئے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے سیٹ نکال کے اور اس کو آپ سپرنگ پل کر دیں اور یہ دونوں ہی طریقے بہت آسان ہیں اور سیٹ سے لگانے کے طریقے بھی بہت آسان ہیں لیکن جو کے گھر میں روزانہ ہی ٹیماتر آتے ہیں تو اس پر کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے ہم آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں ہمیں سیٹ بھی لانا نہیں پڑے گا اس کے لیے ہم جو مٹی تیار کریں گے وہ ویل ڈرین لیں گے میں نے جو مٹی لی ہے اس کے اندر میں نے 25% میں نے سینڈ لیے سینڈ لے لیں آپ یا آپ بالو مٹی لے لیجئے اور وہ لے لیجئے 25% اپنے گھر کی مٹی ہے وہ لی ہے گارڈن سوائل لی ہے اور 25% میں نے کمپوز لی ہے ان تینوں چاروں نے یہ تینوں کو میں نے ملا لیا ہے ٹھیک ہے ان تینوں کو میں نے ملا لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ سیٹ لگائیں گے لیکن ایک تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ تماماٹر کے سلائسز لیں اور ہم اس کو یہاں پر ایسے کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے سلائسز کے ذریعے بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو یہ سیٹس ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ہم سپرنکل کر سکتے ہیں ہم اس طرح یہ چیز استعمال کر لیں اور اس کے سیٹس نکال لیں اور ان کو پھر آرام سے ایسے توڑ توڑ کے اور اس کے سیٹ دیکھیں یہ سیٹس ہیں نا ان سیٹس کو جگہ جگہ آپ ڈال دیجئے اس کو ایسے کر کے اور اس طرح کر کے تو پھر جہاں جہاں یہ سیٹ گریں گے وہاں وہاں دوبارہ سے نیچے ماتر نکال آئیں گے سیٹ گرنے سے تو یہ دیکھیں یہ میں لے لیا گا اب اس میں سارے سیٹس ہیں ان کے سارے ایسے کر کے آپ ایسے کر کے سپرنکل کر دیجئے اور اس کے پر آپ مٹی ڈال دیجئے اور یہ ہے کہ بہت آسانی سے نکال آتے ہیں تو میں اب اس پر ہلکیل کسی مٹی ڈال دیتی ہوں دیکھیں ایسا خاص پر ہوئی ہے اور یہ جو میں نے لیا نا یہ میں نے بالو مٹی اور گھر کی سینٹ جو ہے گھر کی جو مٹی ہے میں نے وہ مکس کر لی تھی اور ہلکہ ہلکہ سا اس کے اوپر ڈال دیں گے بہت زیادہ بھی نہیں ڈال دیں گے جہاں جہاں آپ کو سیڈ لگے آپ وہاں اس کے اوپر ڈال لیجئے ایسے کر کے بہت آسانی سے یہ پلانٹ آپ کے نکال آئیں گے ٹھیک ہے ہم نے یوں کر کے اس کو کور کر دینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں کرنا ہے بہت کم بھی نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو پانی ڈال دیں گے اس کے اوپر میرے چونکہ یہ گھیلی ہے اس لئے بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی بس یہ کرنا ہے آپ اس پر اس پر گھن سے اس چیز پر پانی ڈالیں آپ اس کو پانی ڈال دیں گے تک کہ یہ گھیلی ہو جائے اوپر سے ٹھیک ہے اگر آپ کی مٹھی خوشک ہوگی تو آپ پانی ڈال دیں گے کہ اچھی طرقے سے آپ کی مٹھی گیلی ہو بتک مویسٹ ہو جائے اچھا اب آپ نے اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے یعنی اگر صبح کی ایک گھنٹی کی دھوپ آ رہی ہے تو یہ بہت اچھا ہے ایک سے ڈیرھ گھنٹی کی موننی کی دھوپ اس میں آپ رکھیں اس کو اور اس کو مٹھی کو ہر وقت مویسٹ رکھیں گے اب یہ نہیں کہ آپ کہ یہ خوشک ہو جائے تب آپ پانی ڈالیں بہت زیادہ ہلکہ ہلکہ سا یہ مویسٹ رہنے چاہیے اور آپ دیکھیں گے چار پانچ دن کے اندر آپ کے یہ ٹیماٹر نکل آئیں گے یعنی آپ نے اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پر صبح کی ایک سیٹیڑی ہنٹے کی ڈائرکٹ سن لائٹ آتی ہے اور بس اس کے بعد وہاں سے وہ مویسٹ کر جائے اور اس پانی کا آپ کو خیال رکھنا ہے اس کے اندر پانی موجود رہے یعنی مویسٹ رہے بہت گیلی نہ رہے ٹھیک ہے تو یہ بس آپ دیکھیں چار پانچ دن کے اندر آپ کے اس میں سے سپرٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی سیٹس کے اندر سے اور آپ کے سیٹس تمام گروھ کر لیں گے پھر آپ ویٹ کیچے گا اس لئے کہ ایک ہفتہ کم از کم لگ جاتا ہے پلانٹس کو نکلنے میں بڑے ہونے میں بلکل اسی طریقے سے میں نے آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے لگائے تھے اب آپ یہ ٹیمارٹر دیکھیں میں نے بلکل ایسی لائکے اور اسی طرح میں نے سپرنٹل کر دیئے تھے کچھ میں نے سلائسز کاٹ کے اب دیئے تھے اور اب آپ دیکھیں یہ کتنی اچھے اور کتنی زبردست ہو گئے ہیں اور کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اب یہ ٹائم ہوئے کہ ہم ان کو شفٹ کر دیں ایک بڑے سے بیگ میں ایک لگائیے اگر آپ کے پاس چوبہ بیگیں تو اس میں ایک لگائیے یا پھر یہ کہ اگر بڑا پوٹ ہے تو اس میں ایک سے دو لگائیے تو یہ کتنے آسانی سے دیکھیں یہ نکال آیا بلکل یہی میتھردہ جو میں نے کیا ہے اور اب اس کی گروہ دیکھیں کتنی زبردست دیکھ رہے ہیں آپ تو اس طریقے سے یہ پلانٹنگ لاتے ہیں اب آپ آپ اس کو آرام سے شفٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے الگ الگ سارے اور آپ کو لگے کچھ بہت چھوٹا ہے اور اس کی گروہ سائی نہیں تو آپ اس کو نکال دیجئے اور بلکل اسی میتھرد سے آپ لگائیں گے تو آپ کے یہ پلانٹ نکلائیں گے میں نے کچھ عرصے پہلے ایک لگائی تھا اس لئے کہ بہت گرمیاں ہے تو میں نے نہیں لگایا تو اب موسم اچھا ہے چونکہ اگست سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس کے بعد آپ لگا لیں گے تو دو تیر مہینے کے اندر آپ کے اندر فروٹنگ بیس کے اندر سٹارٹ ہو جائے گی بیسے آپ سپٹمبر میں بھی لگا سکتے ہیں اکتوبر میں بھی لگا سکتے ہیں تو پھر نومبر دسمبر تک آپ کے پاس دسمبر تک آپ کے وہاں اس میں تمائٹر لگنے لگ جائیں گے تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور آج کل بھی لگا سکتے ہیں اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ٹھیک موسم بہت اچھا ہو گیا میں آپ دکھاتی ہوں میں جہاں لگا تھا وہاں بھی اچھا خاصا تمائٹر پلانٹ بڑھا چیاری ٹیمیٹو پلانٹ ہے اور اچھے خاصا اس میں ہو گئے چکہ بہت گرمی پڑ رہی تھی اور چیاری ٹیمیٹو ایسے میں لگ نہیں پاتے پلانٹ بھی سوک جاتا ہے لیکن ایک سیڈ میرے پاس رکھا تھا مطلب رکھا کیا تھا میں اس میں اپنی سمس نکال کے ایک دو چاہیے ہم جتنی پلانٹ کی پنچ کرتے رہتے ہیں اس سے مزید برانچ نکالتی ہیں اب جیسے یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے آپ پلانٹ پنچ کر دیجائے ٹھیک ہے اب یہاں سے دو نکلے گی اس طرح سے بھی ہم اس کی گروت میں مزید اضافہ کر سکتے اندر یہ ایک لگایا وہ میں دیکھیں ایک لگایا میں سوچ ایک اور لگا دوں کافی بڑا پلانٹ ہے کافی بڑا پوٹ ہے اس میں ایک اور بھی لگا دوں کی تو بہت آسانی سے پلانٹ ہم پنے گھے میں لگا سکتی اور دیکھیں کہ ہمیں سید بھی نہیں لانا پڑا اور کتنی آسانے سے ہم نے لگایا اور اس کو ہمیں ڈائیکٹ سنلائٹ کی ضرورت ہوتی لیکن بہت زیادہ نہیں چونکہ چائی ٹیمائٹو وغیرہ آج کل بہت زیادہ گرمیاں پاڑ رہی ہیں چائی ٹیمائٹو اس میں برداش بھی نہیں کار پاکتا میرے چھوٹو کا پلانٹ تو ایک سوڑی سے سوڑا شیئی پلیس میں لکھنا پڑتا ہے تاکہ بہت زیادہ مارننگ کی ایک سے ڈیرن ہنٹے کی سنلائٹ آجائے تو وہ ڈائیکٹ سنلائٹ برداشت کر لیتے ہیں پانی کا خیال لگ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر پندہ دن بعد آپ لیکوڈ فرٹیلائزر ڈال دیجئے یا پھر یہ کہ اس میں آپ اگر فردہ نہیں ڈال لیں تو گوبر کی کھات اور آپ ڈال لیے اور آپ اس میں اور ایک ارگینک فرٹیلائزر ڈال لیے گا آپ کمرشل فرٹیلائزر وغیرہ بلکر مت ڈال لیے گا تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہمارے پلانٹس کے لیے چونکہ ہم نے کھاتے ہیں فروٹس فلاور میں چلے پھر بھی چل جاتا ہے لیکن اس کے اندر صحیح نہیں ہوتا تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی او ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ